ڈھومری کا ذکر کیا تھا میں نے اور آپ نے کوشکی جی سے بھی سنگیت کی تعلیم لی ہے کوشکی خود ایک بہترین کلاکار ہے ان کے پتا مطلب پنڈی دجا چکرورتی پٹیالہ گھرانے کے دگج کلاکاروں میں ہیں وشوکھرات کلاکاروں میں ہیں کوشکی جی سے جھونا سنگیت کو کس طرح سے نئے سرے سے پریبھاشت کرتا ہے کیونکہ وہ تمام طرح کے خالص گائی کی جو ہے شد گائی کی جو ہے پرمپرہ گائی کی جو ہے اس کے علاوہ وہ تمام طرح کے ایکسپریمنٹس بھی کرتی ہیں آپ نے ان سے کیا کچھ نیا کیا کچھ الگ سیکھا ہے جی بلکل کوشکی جی سے پہلے تو جھڑنا ہی یہ بہت بڑی بات ہے میرا سو بھاگیا تھا کہ وہ حالاکہ زیادہ تر سکھاتی نہیں ہے بہت لوگوں کو بٹ مجھے یہ موقع ملا اور انہوں نے مجھے سمیہ دیا میں بقاعدہ کلکتہ جا کے پرمپرہ گت ان سے تعلیم لی ہوں اور میں نے صرف کلاسیکل میوزک نہیں سیکھا ہے ان سے ان سے کافی ساری چیزیں زندگی کو جینے کے بارے میں بھی سکھی ہے ہاو میوزک is a way of life یہ سیکھا ہے میں نے ان سے اور جب ایک گروہ آپ کو اپنے گھر میں شرن دے اور آپ کو ان کے رہن سہن کو دیکھنے کا موقع ملے تو یہ بہت بہت بڑی بلیسل ہے so i learned not just music from her but music as a way of life and as you rightly said کہ وہ صرف پیور کلاسیکل میوزک ہی نہیں بلکہ بہت سارا experimental میوزک بھی کرتی ہے اور اسی دوران جب میں ان سے سیکھ رہے تھی کلکتے میں ایک بہت ہی انوکھا اور انٹرسٹنگ پروجیکٹ ان میں نے کیا تھا which is called راگہز and بلوزمز تو اس دوران میں ان کے ساتھ تھی ان کے مطلب اور مطلب ان کے ساتھ تھی ایک اینکر ایک ایک اینکر اینکر کا ایسی طور پینج اس کی ویدی جس بنا بخار رویی کے ساتھ ازام اینکر کا ایک چیز چیز مجھے اس پر ساتھ اینکر کا ا toch ساتھ اینکر کا ایسی طرح قناعی انکر کاروان جو ان کا آئlbum آیا تھا جس میں انہوں نے ہندوستانی میوزک کے الگ الگ پرکار کو ایک بہت نیو ایج ساؤنسکیپ دے کے تیار کیا تھا تو وہ ایک جو پروسسس تھا in terms of how to again design these things کہ جہاں پہ انڈین کلاسیکل میوزک کا essence نہ چلا جائے اور آپ اس کو نئے جنریشن تک بھی پہنچا سکے تو یہ جو ایک ڈیزائنگ ہے موسیقی ویڈیزائنگ ہے جو نیوہر آڈینس انجوی ایج یہ میں نے ان سے بہت اچھے سے سیخھا اور ابزار کیا میران نے کچھ غزلوں کا گلدستہ ہو جائے کچھ آپ کے جو پسندیدہ غزل گائک ہوں ان کی غزلوں کی کچھ کچھ لائنیں اگر آپ ہمیں سنائیں تو میں اپنی کچھ پسندیدہ غزلیں آپ کو سنانا چاہوں گے میں مہدی سنگھا ساپ کو اولاگ لیٹھا ساپ کو ویڈا مکتر جی کو جب جی جے کو غری لین جی کو بہت سنتے ہیں تو انہیں کی کچھ پسندیدہ اور ڈی، نیڈی گے اللہ جی sure خ frågor بات لوگ کہتے ہیں اجنبیت لوگ کہتے ہیں اجنبیت اجنبی میری زندگی تم ہو کہتے ہیں اجنبیت اجنبی میری زندگی تم ہو لوگ کہتے ہیں اجنبیت وہ جو ہم میں تم میں خرار تھا تمہیں یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں خرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہوں تمہیں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری میں ہے پھر کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی ایسی میراندیا آپ اب ایسی میراندیا مجھے 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 ایسی ایسی میراندیا ایسی یہ آپ کا کام اپریشیئٹ ہو رہا ہے you are getting the credit and the credibility both تو ایک بہت ہی اچھی فیلنگ ہے جب آپ کو awards دیتے ہیں آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں but جو میرا سپنا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ میرا جو god gift ہے my music, my voice وہ میں زہادہ سے زہادہ لوگوں تک پہنچا پاؤں کیونکہ مجھے کافی سارے لوگوں نے بولا ہے کہ آپ جب گاتی ہیں تو ہمارے دل کو چھوتا ہے تو یہ جو کچھ لمحے کا connection میں ان کے ساتھ بناتی ہوں میرے music کے تھو وہ میں زہادہ لوگوں کے ساتھ کر پاؤں اور بھلے ہی وہ چند منٹوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے بہت میں ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں ایک چھاپ چھوڑ کے جاؤں اور ان کے دل کو تھوڑا سا سکون دے جاؤں تو یہ ایک سپنا ہے اور دوسرا سپنا یہ بھی ہے کہ میرا جو connection ہے music کے ساتھ جب میں گانا گاتی ہوں تو وہ بہت fraction of seconds میں ایک divinity کا abhaas ہوتا ہے you know it's not constant feeling کی آپ پورا ٹائم جب گا رہے ہو تب آپ کو وہ connection feel ہوتا ہیسا نہیں ہے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کی you become the music آپ کی through music ہو رہا ہے اور آپ میں نہیں رہتا وہ I just dissolves in music so I think that is something that every musician or singer tries to achieve artist I would say not just musicians and singers but every artist tries to achieve that divinity through their craft so that's also one of my dreams کاغہ سب تن کھائی ہو مورا چن چن کھائی ہو ماس دونے نامت کھائی ہو محپیاں ملن کی آس نہ میں جانا جانا جو گید نال میں جانا جو گی دے نال میں رانجا رانجا کر دینے میں آپیں رانجا ہوئے رانجا رانجا کر دینے میں رانجا رانجا کر دینے میں آپیں رانجا ہوئے رانجا میں وچ میں رانجے وچ رانجا میں وچ میں رانجے وچ میں نوہیر ناکھو کوئی میں نوہیر ناکھو کوئی نیمے جانا نیمے جانا جانا جو گی دے نال میں 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 میراندے ہم آپ کو شب کامناہیں دیں اس انٹریو کو ختم کریں اس سے پہلے ایک گزارش ہے اور گزارش ہے کی چونکہ ساری فرمائشیں میری ہو گئیں تو سمبھوتہ جو کچھ آپ سنانا چاہتی رہی ہو وہ چھوٹ گیا ہو تو کوئی ایسی چیز جو آپ سنانا چاہتی ہیں رانگری کے سبسکرائبئرز کو رانگری کے درشوں کو ضرور سنائیے یہ منچ اب آپ کا ہے تینکیو شویندر جی دیفنیٹلی میں سنانا چاہوں گی ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو ساون کے اوپر ہے آپ کو سنانا چاہتی ہیں امبوا تلیے ڈولا امبوا تلیے ڈولا رکھ دینے ہر بار آئی سابن کی بہار ری امبوا تلیے ڈولا امبوا تلیے ڈولا رکھ دینے ہر بار آئی سابن کی بہار ری آئی سابن کی بہار ری امبوا تلیے ڈولا اپنے محل واما گڑیاں کھلت تھی ساہی آکے آئے کہاں آج رے اے جی ساکھی گڑیاں کھلنے نہ پائے اے جی ساکھی گڑیاں کھلنے نہ پائے ساہی آنے بھیجے کہاں آج رے امبوا تلیے ڈولا ڈولا کیا کہنے ہیں اور بہت بہت دھنیواد میراندے آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اور ڈھے ساری شب کامنا ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو یہ سنگیت پکش ہے وہ اور سشکت ہو آپ کے اندر جو الگ الگ سنگیت کی جو الگ الگ بدھائیں ہیں ان کو جو آپ کا اپروچ کرنے کا طریقہ ہے وہ اور مضبوط ہو ہماری طرف سے دھے ساری شب کامنا ہے بہت بہت آگے بڑھیں اور ہم جیسے کلاکاروں کو اس کا موقع ملے Thank you so much یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے